نون لیکو لیول پلائن فیلڈ کا تانہ حیران کون ہے سابق چیرمن پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے میرے حلقے سے تین حصے ہوئے تھے جاپ چار ہو گئے سارد رفیق بھی حلقہ بنگیوں پر برس پڑے کئی حلقوں میں نئی حلقہ بنگیوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان بولے الیکشن شیڈول کے بعد انتخابی مہم میں تیزی آ جائے گی اللہ عزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپنیوں پر سماعت قائد نون لیک کی اسلامباد ہائی کوٹ میں پیشی چیف جسس اسلامباد ہائی کوٹ کی سربراہی میں دو رکنی بنچ سماعت کر رہا ہے انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے بوئے بنیاد خبروں اور افاؤں پر اقین نہ کریں چیف الیکشن کمیشنر کا سکندر سلطان راجہ کا قومی ووٹر ڈے پر پیغام کہا عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں انتخابی فیرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا چند روز میں الیکشن شیڈول دے دیا جائے گا ڈی آر او اور آر او اور اسسسٹنٹ آفیسر کا نوٹفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا عوام ملک و قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنا حق رائد رہی ضرور استعمال کریں اسناباد ہائی کوٹ کا ایف آئی اے کو گوشا بی بی اور وکیل لطیف خوصہ کی ممبینہ آوڈیو کی فرانزک کا حکم درخواست کی کوپی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجوانے کا حکم ایف آئی ایچ پیمرا اور پی ٹی اے کو بھی نوٹس جاری لطیف خوصہ بولے وکیل اور پی ٹی آئی کے درمیان گفتبو استحقاق ہوتا ہے جسٹس بابر ستار نے جواب دیا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بگ باوز سب سن رہا ہوتا ہے پاکستان اس سوک اکسین میں مضبط رجحان برقرار دورانک کاربار ہزار سے زیاد پوائنٹ سے اضافہ ہنڈرڈ انڈکس چونسٹھ ہزار سے بھی اوپر قومی امن خوشحالی کے لیے بلوجستان میں خصوصی جرگ گائیں نقاط وزیر اعلیٰ بلوجستان سبائی وزرہ ایک سو پچاس سزائیت قبائلی ہمائی دین کی شرکت نگرہ وزیر اعلیٰ بلوجستان سمین بی این اے کے سابق لیڈر گلزار امام شنبے کا خطاب پہاڑوں پر موجود لوگوں کو واپس آنے کی ہدایت بلوجستان کے تمام سٹیک ہولڈرز پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے پر زور نظام تعلیم میں بہتری ترجیح ہے پڑے لکے نوجوان ملک کے روشن مستقبل کی زمانت ہیں نگرہ وزیر اعلیٰ منوال اللہ کاکڑکا کریڈر کالج کو ہارٹ میں تقریب سے خطاب کہا موجودہ دور میں جدید تعلیم کی ضرورت ہے